بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹ سکس کیبل پر آر جے پوٹی فائیو کنیکٹر پنچ کرنے کا ریکٹیکل کریں گے اس وقت میرے پاس شنائیڈر کی کیٹ سکس کیبل اویلیبل ہے جس میں جو کہ یو ٹی بی کیبل ہے اور یہ ایٹھ کورز اور فور پیر کیبل ہے جو کہ ڈیٹر ٹرانسفر کے ایتھرنیٹ ڈیٹر ٹرانسفر کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ٹولز کا بیسک سا انٹروڈکشن پڑھاتا ہوں یہ شیلڈ ریموور اویلیبل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فرنٹ پر ایک بلیڈ ماؤنٹ ہو رہا ہے جو کہ کیبل کی شیلڈ کو ریموور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیبل کی جتنی جتنا ٹھیکنس ہوگی اتنا اس کو اڈجسٹر کے ذریعے اڈجسٹ کر کے ہم لوگ اس کی شیلڈ ریموور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرے پاس جو ٹول اویلیبل ہے یہ ایک ریمپنگ ٹول جس میں آر جے ٹھوٹی فائیو کنیکٹر کو پانچ کرنے کے لیے اور آر جے ٹھوٹی فائیو کنیکٹر کو پانچ کرنے کے لیے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس میں بھی کٹر اور وائٹ سٹرپر جونسا ہے اویلیبل ہوتا ہے لیکن وائٹ سٹرپر اگر سپیشلڈو ڈیزائن نہیں ہوگا یہاں وائٹ سٹرپر یوز کریں گے اس کو یوز کرنا ٹھوڑا ایزی ہے اس کے علاوہ میں کٹر چاہیے ہوگا اور نوز پلاس اگر آپ پاس ہو تو بی بیسٹ ہے جس میں آپ بس یہ سائیڈ کٹر اور کیبل کو انشیلڈ کرنے کے بعد کھینچنے کے لیے یا اس کی شیلڈ رموو کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو کیبل کو انشیلڈ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبل کی شیلڈ میں نے رموو کی باہر سٹرپر کے ذریعے اور اس کے بعد ہم لوگ جو یہ کیبل ہم نے یہاں سے انشیلڈ کی ہے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف پول کریں گے تاکہ یہ جو کیپ ہے ہمارے پاس ہمیں میکسیمم یہاں تک اویلیبل ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے بیچ پہلی جو سیپریٹ کرنے کے لیے اس کے اندر یہ شیلڈ پڑی ہے اس کو ہم کٹ آف کر دیں گے اور پنچ کرتے ہوئے ہمیں کافی آسانی ہوگی اگر ہم اس کو یہاں تک کٹ آف کر دیتے ہیں اس کو کٹ کرتے ہیں یہاں سے ہمیں اس کو نوز پلاس کے ساتھ پکڑ کر اس کی شیلڈ کٹ آف کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو شیلڈ اس کی بیک سائیڈ کی طرف تھوڑی سی کھینچ لیا ہے اور اس میں سے میں یہ جو سپریٹر ہے یا جو شیلڈ ہے انٹرنل یہ اس کو کٹ آف کر رہا ہوں اس کو کٹ کرتے ہوئے اپنی کیبلوں کا خیال لگنے کہ اس کو کٹتے ہوئے کیبل کوئی ڈیمیج نہ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مر پاس اس میں چار پیر ہیں جو کہ ایک نیٹورک کیبل میں ایک سچینڈر ہے جس میں اورنج اورنج وائٹ گرین وائٹ بلو وائٹ ان کیبل کو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ان کو ٹویسٹ کرنے کا پرپوس یہ ہے کہ جس میں ڈیٹر ٹرانسفر ہوتے ہوئے اگر مگنیٹک فلکس جنریٹ ہوتا ہے تو اس ٹویسٹ کی وجہ سے وہ فلکس ایک دوسرے کو کٹ آف کرتا ہے اور جو اس میں نائز یا کہہ سکتے ہیں ڈسٹارشن غیرہ وہ نہیں جنریٹ ہوتی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کیبلوں کو انٹویسٹ کریں گے جب دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہلا پیر انٹویسٹ کر دی ہے اس کے بعد میں سیکنڈ پیر انٹویسٹ کروں گا اور ہم کمبینیشن بی سکیم بی جس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں تو کیبلوں کو انٹویسٹ کریں گے اور انٹویسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاروں پیر انٹویسٹ کر دی ہوئے ہیں اور اور اب ہم اس کا جو سکیم بی کا کلر سٹینڈرڈ ہے جو کنیکٹر بناتے ہیں اس کو فالو کریں گے اورنج وائٹ اورنج اور اس کے بعد گرین وائٹ اس کے بعد ہمارے پاس سپورٹ نمبر پہ بلو اور فیفت پہ بلو وائٹ اور سکس نمبر پہ گرین کیبل اور سیون پہ براؤن وائٹ ہمارے پاس براؤن کیبل ہوگی اب ہم ان کیبلوں کو سٹریٹ کر لیں گے جتنا یہ سٹریٹ ہوں گے ان کو منیج کرنا کنیکٹر میں اتنا ہی ایزی ہوگا شیلڈ چونکہ میں نے اس کی کھینج کے پیچھے کی طرف ہمارے پاس میں اس کو واپس اوپر کی طرف لے گیا ہوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ شیلڈ اوپر اس پہ کیبلوں پہ آرام سے یہاں تک آگیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں اس کنیکٹر کو پنچ کروں گا تو کنیکٹر یہاں سے اس شیلڈ کو ہولڈ کر لے گا اور جو کنیکٹر ہمارا بنے گا وہ فائن قسم کا اچھی پنچنگ ہمیں ملے گی جو کہ کیبل کی ہونی چاہیئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو کنیکٹر کے ذریعے اس کے جو ایجز ہیں ان کو کارڈ راؤں کرتی ہیں ان کی کیبل کی اور یہ بھی نکل سٹریٹ ہے جیک سکتے ہیں اور کنیکٹر اب اس میں لگاؤں گا کنیکٹر کو آپ اس طرح ہولڈ کرتے ہوئے اور ارام سے کیبل میں اس میں انسرٹ کریں اور یہ آپ جیک سکتے ہیں کہ جو شیلڈ ہم نے اس کی کارڈ کر بیچے کی طرف کھینچی تھی اور اس کو واپس دوبارہ ریوارس چلایا تھا یہ آپ جیک سکتے ہیں کہ یہ اس میں یہاں تک آ چکی ہے اور کنیکٹر کو پنچ کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ یہاں پہ اس ایبن سے اس کو دیکھ لیں تسلیل کرنے تاکہ یہ جو کنیکٹر ہیں یہ آپ کے ان کے جو انڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آنے چاہیے ہیں اور کلر سکی میں ایک دفعہ کلر سکتے ہیں اورنج وائٹ اورنج گرین وائٹ ڈو ڈو وائٹ گرین لاؤن وائٹ اور گراؤن اور یہاں پہ ہمیں انڈ تک کہ میں اس کی نظر آ رہی ہیں کہ یہاں تک پہنچ چکی ہے اس کو پنچ کریں گے پنچنگ ٹول میں کنیکٹر کو پورا انسرٹ کریں یہاں پہ آپ کو یہ نظر آنا چاہیے انڈ تک اور اس کے بعد اس کو پنچ کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنیکٹر ابھی پنچ ہو چکا ہے تو سیم پروسس کرتے ہوئے میں اس کیبل کا دوسرا انڈ بھی پنچ کروں گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیلڈ اس میں جس پوائنٹ تک آنی چاہیے وہاں تک پنچی ہوئی ہے اور کیبلیں بھی یہاں پہ ہمیں ویزیبل انڈ کے جو نظر آ رہے ہیں اور کیبل پنچ ہو چکے اس کا دوسرا انڈ بھی میں سیم پروسس کرتے ہوئے اس کو پنچ کروں گا شیلڈ موور کیبل کی جو تکنس کے اس کے حساب سے میں نے ایڈزیسٹ کیا ہوئے اور یہ کچھ کریں میں نے شیلڈ اور اس کے بعد اس کو میں نوز پلاس سے رول کروں گا اور سیم پروسس کرتے ہو اس کو تھوڑا باہر کی طرف کھینچ لیتا ہوں کھینچ لیتا ہے تھوڑا سا ہارڈ کھینچ لیتا ہے جو سیپریٹر ہے اس کے اندر یا جو آپ کہہ سکتا ہے کہ انٹرانل جو شیلڈ ہے اس کو کٹ آف کرتا ہوں اور کھینچ لیتا ہوں اور ساتھ ہی سٹریٹ کرتے جائیں گے ان کا ٹویسٹ ختم کرتے ہوئے آپ کلر کنبلیشن آپ اپنے پاس میرموانے پاس نوٹ کریں اگر آپ پنے پاس کنیکٹر رہے ہیں تو اگر آپ پاس لکھا ہوا ہوگا تو کنبلیشن اس کو 교ğorn بنائیں تاکہ آپ اضلتی کا 進м شرم سے وہ کم سے کم چاروں پیر میں نے 1x1 انٹویسٹ کر دی اور سو سٹارٹ کرتے بیس کیم کا اورنج وائٹ اورنج گرین وائٹ اور بلو بلو وائٹ سے سٹرےٹ کر دی اورران سٹرےٹ کر دی جل کر پکر گیا گیا اس کو embarrassed پیس کر دی رم かیبلک پیس کر دی رہے میں اس اکٹر کے ججل کے لیے بچ جل کر دی اور ران birl Bhag کس کا بات بان انٹ آمد دی رکھا بس جل کر دی لیں اس جل دی رکھا رہے، بولہ Ancient῏ پرے جل کر دی رہے دی ری پس ، پوڑ کے پکڑ کی پیس کر دی رہے کیبل کارٹ کنیکٹر کو احتیاط سے کیبل کے اوپر لگائیں اور یہ شیلڈ جو اس کی آوٹر شیلڈ ہے وہ اس کنیکٹر کے سرفیس تک یہاں تک آ جانی جائے گی تاکہ یہ جو اس کا گریپ کرنے والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کو مضبوطی سے کیبل کو پکڑ لیں اور کیبل لگاتے اتارتے ہوئے پھر ڈیمیج نہ ہو یہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہی مناسو بھیکٹر کلیر ہو یہ کیبلیں انٹک آ چکی ہیں یہ لاسک جو ایج ہیں میں نظر آ رہے ہیں اس میں اور شیل اس میں یہ انٹک آ چکی ہوئی ہے اس کو پانچ کروں گا دیکھیں یہ کیبل جو ہے یہاں پہ کنیکٹر کو اینڈ تک لے گیا ہے پورا انسٹ کریں اس میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیبل اس میں پانچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم لینڈ تسٹر کے تھو جو ہم نے کیبل بنائی ہے اس کو ہم ویریفائی کر لیتے ہیں ایک انڈ پہ ریموٹ پلک کریں گے اور ایک دوسرے انڈ پہ لینڈ تسٹر میں کنیکٹر انسٹ کر کے اس کو لینڈ تسٹر کے ساتھ ٹیسٹ کریں گے ہم نے رہا جو لینڈ تسٹر ایسا ٹھیک فنکشن نہیں کر رہا دوسرے انڈ تسٹر کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں لینڈ تسٹر دوسرا ٹھائی کرتے ہیں دوسرے انڈ تسٹر کے لینڈ 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 مل فنکشن ہے مل فنکشن ہے اس میں سوار کریں اور ملک کرتے ہیں یہ آپ لیکھ سکتے ہیں کیبل ملان سے لے کے 8 تک پرلل کنیکٹڈ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ سارے کورز آپس میں پرلل کنیکٹڈ ہیں جب دیکھ سکتے ہیں یہ پرلل اگر آپ کی کیبل کراس ہوگی تو یہاں پر یہ نان پرلل کا آپ کو انڈیکیشن لینٹسٹس دے گا تینک یو تینک یو پر واشنگ